بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں مسئبتوں اور حادثوں سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین یہاں یہ صبح کا ٹائم تھا آج موسم بہت ہی پیارا اور اچھا تھا نہ زیادہ ٹنڈا موسم ہے اور نہ زیادہ گرم موسم تو میرا دل کر رہا تھا یہ ناشتے کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا کے موسم کا آپ سے شیئر کروں بہت ہی کلیر اور زبردست اور ونڈرفول ہی ویدر ہے تو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوشش تو میں کر رہی ہوں کہ باہر کا ہی بیو آ جائے لیکن یہاں پہ میں اتنا پھر فون اوپر نہیں لے جا سکتی تھی کہ پورا کا پورا آ جائے اس طرح سے ویڈیو بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج میں بنا رہی تھی ناشتے میں مولی کے پراتھے میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کر دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مولی کو میں نے اس طرح سے قدوکش کر لیا ہے وہ چھوٹے والا قدوکش میرے پاس ہے نہیں میں نے اسی سے کر لیا تھا تو باقی سارے جتنی بھی سپیسز ہیں وہ بھی میں نے یہاں نکال کے رش میں رکھتی ہے میں نے کہا آپ سے شیئر کرتی ہوں ویسے تو ہر کوئی اپنے ہی گھروں میں بناتی ہوتی ہیں اور میری تمام سسٹر بناتی ہوتی ہیں ہر کوئی ایکسپرٹ ہی ہے آج کل کے دور میں لیکن میں اسی لئے آپ سے شیئر نہیں کر رہی کہ میں آپ کو سکھا رہی ہوں میں ویسے ہی آپ سے شیئر کر رہی ہوں ویسے بھی ہر کوئی اپنی طریقے سے بناتے ہوتے ہیں اپنے گھر میں میں جس طریقے سے بنا رہی ہوں وہی طریقہ ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں میں سکھا نہیں رہی کسی کو یہ میں نہیں کہہ رہی کہ میں کسی کو سکھا رہی ہوں کچھ کیونکہ ہر کوئی اپنے جگہ پہ ایکسپرٹ بھی ہے اور ہر کوئی اپنے طریقے سے اپنے سوچ کے مطابق صحیح بناتی ہوتی ہے لیکن میں جس طریقے سے بنا رہی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں ان لی میں بتا رہی ہوں یہ نہیں میں کہہ رہی کہ میں کسی کو کچھ سکھا رہی ہوں اور اگر اس طریقے سے کوئی بنانا چاہے بھی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی ڈیلیشیز اور زبردست ہی پراتھے بنتے ہیں یہاں پہ یہ سپائسز ہیں میرے پاس گرم مسالہ پورڈر ہے یہ کسوری میتیا اور لال میرچ ہے یہ یہ چاٹ مسالہ ہے میرے پاس اور یہ ثابت سفیت زیرہ ہے اور کٹا ہوا یہ دھنیا ہے دردرہ سا میں نے کٹ لیا تھا دھنیا کو اور یہاں پہ یہ سارے گرین سپائسز میں نے اسی طرح سے میں بلکل باری کٹ کر کے میں نے رکھ دیا تھا یہاں پہ سارے سپائسز میں نے مولی جو کش کر کے میں نے رکھ دیا تھا اس میں ایڈ کر کے اور میں یہاں ایسے مکس کر رہی ہوں اور آئی تھنک کہ مولی کے پراتھے میں فریش پودینہ جو ہے نا اور کسوری میں تھی یہ کسوری میں تھی ہے اور فریش پودینہ ہے اور پیاز یہ تو مست ہی ہے میل انگریڈینس میں سے یہ ہی ہوتے ہیں ان کا اس سے اس کا ٹیسٹ اور اس کا فلیور بہت ہی ڈیلیشیز ہوتا ہے آپ اگر کبھی ٹرائی کر کے چیک کریں تو مجھے بھی کومیٹس باکس میں آپ بتا دیں کہ کس طرح سے بنے ہیں اور ویسے کچھ لوگ میں بناتے ہوتے ہیں نا کہ وہ پیڑے میں ہی مولی کو جو کش کیا ہوا ہے اس کو رکھ کے پھر بیلن سے بیل کے وہ ہی بناتے ہیں میں پورا اس طرح سے تبوے پر روٹی رکھ کے اس پہ ہی جو مسالہ میں نے تیار کیا ہوا ہے وہ اس کے اوپر رکھ کے اس طرح سے میں پھر بناتی ہوں پراتھے آئی تھنگ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور بہت ہی ماشاءاللہ سے ڈیلیشیز پراتھے بنتے ہیں تو یہاں میں پراتھے بنا رہی تھی اور ساتھ میں چائے بھی بناوں گے اور ساتھ میں رہتا بھی میں نے آلو کا رہتا بھی میں نے بنایا ہے اور اس کا بھی میرے سپی شیئر کرتی ہوں وہ یا اس چینل پہ ہی میں شیئر کروں گی یا پھر میں وہ میرا سیکنڈ چینل ہے اس پہ ہی پھر میں شیئر کر دوں گی کیونکہ جو شارٹ ویڈیوز ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اسی پر ہی شیئر کر دیا کروں اور یہاں پہ یہ میں دوسری بنا رہی تھی اس طریقے سے میں اس کے اوپر یہ مسالہ رکھ کے پھر اس کے اوپر ہی میں دوسرا روٹی رکھ کے پھر میں اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پہ بلکل پراتھے میرے ریڈی ہو گئے ہیں اور رہتے کے ساتھ سرب کر رہے تھے ہم تو یہاں تک ہے میرے آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے کافی ٹائم ہو گیا لیکن ابھی تک میرے سبسکرائبر کمپلیٹ نہیں ہوئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سپورٹ کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی